دنیا بھر میں یہودیوں کی نئے سال کی رسموں کا آخری دنات شروع ہو چکا ہے یہودیوں کا نیا سال روش ہوشنا جسے وہ آفرنج کی ابتدا کے دن سے منصوب کرتے ہیں بت کی شام سورج دھرنے کے بعد شروع ہوا تھا اور آج جمعہ کی شام سورج گروب ہونے پر ختم ہوگا یہ تہوار عبرانی مہینے تشریح کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے جو اس سال دو اکتوبر سے شروع ہوا اور آج جمعہ چار اکتوبر کو گروبے آفتاب تک جاری رہی گا امریکہ یورپ اسرائیل ایشیا اور افریقہ میں پھیلے ہوئے یہودی روش ہوشنا کو روش ہوشنا کی رسمیں تقریباً ملتے جلتے طریقوں سے ادا کرتے ہیں روش ہوشنا منانے کے عمومی طریقوں میں مینڈھے کی مقدس تصور کیے جانے والے سینگ کی آواز کو سننے کے لیے سینی گوک میں ہونے والے دعایاں اجتماع سے شرکت اور اس کے ساتھ فیملی اور دوستوں کے ساتھ مل کر سیب اور شہد کھانا شامل ہے سیب خود اپنے پھلدار ہونے کی امیدوں کی نمائندگی کرتا ہے اور شہد ایک میٹھے سال کی خواہش کی علامت ہے بعض کلچرز میں انار کو بھی روش ہوشنا کی رسمی کھانی میں شامل کیا جاتا ہے روش ہوشنا میں اکثر تشلیش نامی ایک رسم شامل ہوتی ہے جس میں یہودی کمیونٹی کے لوگ پچھلے سال کی گناہوں کو علامتی طور پر ختم کرنے کے لیے بہتے ہوئی پانی پر روٹی پھینٹی ہیں روش ہشنا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی تخلیق کی تاریخ کے متعلق تہوار ہے اس تہوار کے ختم ہوتے ہی ایک دوسرے یہودی تہوار یوم کپور سے پہلے آنے والے خوف کے دن یا توبہ کے دس دن بشروح ہو جاتے ہیں دس دن کی یہ مدت عبادت اور توبہ کرنے میں گزارنا بہتر تصور کرتے ہیں اور آج دس دن کے خاتمہ پر یوم کپور کا تہوار مناتی ہے یوم کپور یہودی کلینڈر کا سب سے مقدس دن ہے یوم کپور منانے والی یہودی بالک عام طور پر تقریباً پچیس گھنٹے روزہ رکھیں گے اس سے پہلے والی رات پچیس گھنٹے روزہ رکھیں گے یہودی کلینڈر بنیادی طور پر چاند پر مبدی ہے روش ہشنا اور یوم کپور ہمیشہ یہودی کلینڈر پر ایک ہی دن منیا جاتا ہے روش ہشنا کہ دوران یہودی ایک دوسرے کو چاند تو وہ کہہ کرنے سال کا سلام کرتے ہیں